اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا اب القاسم محمد و اہل بیتر الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمال الامام المنتظر والحجت السامی شر واللعنت داعمت الباقیت ولا عدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اللہم اننا نرغبوا الیکا فی دولت کریمہ تُعز بها الاسلام و احلا وتزل بها النفاق و احلا و تجعلنا فیها من الدعات الى تاعتك والقادت الى سبیلت و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرة رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الحبتت من لسانی افتر قولی و جلی خالصا لوجہك الكریم یا اللہ صلوات اللہ محمد اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بالقرآن الحقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجت البالقہ فلو شاء لہداكم اجمعین سلوات اللہ محمد برادرین عزیز و خاران محترم ارشاد پروردگار نے کہہ حبیق کہہ دیجئے اللہ ہی کے لئے حجت بالقہ ہے ایسی حجت ایسی ضلیل جس کے مقابلے پر انسانی حق اگر غیر جانت دار ہو کر سوچے تو اسے تسلیم کرنا پڑے اسے اپنا آپ کو سبمیٹ کرنا پڑے قبول کیے وغیر کوئی چارہ نہ رہے یہ وہ حجت بالقہ ہے جو صرف پروردگار عالم کے لئے ہیں فلو شاء اللہ حداكم اجمعین اور اگر اللہ چاہتا تو تم صرف کو زبردستی ہدایت دے سکتا تھا مگر یہ پروردگار عالم کا انسانوں کے بعد میں طریقہ کار نہیں ہے پروردگار عالم انسان کے سامنے حجت کو پیش کرتا ہے اور اس جہر اختیار کو اپین کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پروردگار عالم کے پیغام کو عبود کرے دین اسلام کے تعلیمات کا کل خلاصہ ارز کرتے ہوئے میں نے گزارش کی تھی کہ تین کیٹیگریز ہیں جن میں اسلام کے تعلیمات کو سمرائز کیا جا سکتا ہے کچھ آئیڈیولوجی سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں جن کو آپ نظریہ کہلیں عقائد کہلیں آپ اس کو ایمانیات کہنے اصول دین کہنے رورس آز ریلیجن کہنے یہ نام مختلف ہے مگر حقیقت ایک ہے کہ جنہیں خبول کیے بگر ایک انسان ظاہری طور پر بھی مسلمان نہیں مانا جا سکتا اور جب اس نے ان اصول دین کو خبول کر لیا تو پھر اگلا بخلا ہوتا ہے کہ جہاں پر جب ذات کو مانا ہے تو ذات کی بات کو بھی مانا جائے اس لئے یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ذات کو خبول کرے اور پھر اس کی بات کو خبول کرنے سے انکار کرتے ذات کو ماننے کے بعد بات کا انکار کرنا یہ اگلیسیت ہے اور شیطانت ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کو خدا کہہ کر مفاتف کرتا ہے ملک خدا کے احکام کو خبول کرنے سے انکار کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کا انکار کر رہا تھا وہ خدا کو مان رہا تھا وہ قیامت کو بھی مان رہا تھا اسی لئے کہہ رہا تھا کہ مجھے قیامت تک کی محلت دے دیں مگر یہ سب کچھ ماننے کے بعد جو خدا کی بات تھی اس کو خبول کرنے کے لئے یہ تیار نہیں تھا تو جہاں پر ذات کو مانا جائے اور بات کو نہ مانا جائے اسے شیطانت اور اگلیسیت کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا تو یہاں پر ہمارے صاحب نے یہ دو چیزیں بہت واضح ہو کر سامنے آگئے ہیں کہ ایک عقائد ہے ایک آئیڈیولوجی ہے اور اس کے بعد پریکٹسز ہیں کچھ کمانڈمنٹس ہیں کچھ احکامات ہیں کچھ شریعت کے معاملات ہیں کچھ فکس سے ریلیٹڈ ٹیشوز ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہی انسان اس بات کا عملی ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ واقعا اس ذات کو مانتا ہے جسے اس نے حجتِ خدا مانا ہے اب قرآن کی کوئی آیت ہے اسے سبمیٹ ہونا پڑے گا تیغمبر اکرم کی کوئی حدیث ہے اسے اپنے آپ کو تسلیل کرنا پڑے گا اگر معصوم کا کوئی قول ہے اسے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے عملی طور پر آمادہ اور تیار ہوں ان تمام تر چیزوں کو غیبت کے زمانے میں فوقہ کے ذریعے سے انٹرپریٹ کیا جائے گا جس پر کل ہماری بفتگو ہو چکی اب آئیے اس تیسری کٹیگری کی طرف چلے جس کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بھی دینی تعلیمات کا حصہ ہے میں اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اخلاق سے کیا مراد ہے اگر ہم کہیں کہ انسان کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے اس سے کیا مراد ہے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ سوالات آتے بھی ہیں اور انسان اپنے طور پر اس کے جوابات تراش کر خود کو سیٹسپائی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اخلاق کا مطلب ہی ہوا کہ کسی سے مسکرہ کر بات کر لی اگر کوئی شخص گھر پر آیا کوئی اس کو چائے کا پوچھ لیا تو ظاہرہ کے لیے اخلاقیات کے اندر شامل ہے مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے مسکرہ کر بات کی تو یہ عمل نہیں ہے یہ عمل تو بہرحال ہے اگر کوئی آپ کے گھر پر آیا اور آپ نے اس کو چائے کا پوچھ لیا تو کیا یہ عمل نہیں ہے یہ عمل تو ہے اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا اور کوئی کہے کہ یہ اخلاق کتنا اچھا ہے تو یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا کیا یہ عمل نہیں ہے اگر یہ عمل ہے تو پھر تو یہ دوسری کٹیگری میں چلا گیا پھر تو یہ عامل کی کٹیگری میں چلا گیا پھر تو یہ فروے دین کی کٹیگری میں چلا گیا پھر اس کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے دیکھیں میٹر اتنا امپورٹنٹ ہیں معاملہ اتنا اہم ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو کیوں بھیجا پیغمبر خود فرماتا ہے کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو ایتکس کو ویلیوز کو اس کی پرائم پر پہنچا دوں مکارم اخلاق اس نے اخلاق دونوں طرح سے روایت آئی ہے دونوں طرح سے یہ حدیث موجود ہے تو پیغمبر اکرم اپنی بیست کے مقصد کا خلاصہ اس حدیث کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تو یہ کتنا اہم معاملہ ہوگا یہ معاملہ بہت اہم ہے مگر مسکانسیپشن خصوصیت کے ساتھ ظاہر بزرگان کی میں بات نہیں کر رہا مگر نوجوانوں کے ذہن میں یہ مسکانسیپشن ہے کہ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی طریقے سے کسی سے بات کر لے اگر انسان اچھی طریقے سے چچائے کا پوچھ لے شربت کا پوچھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے مگر یہ ساری چیزیں تو آمال میں شامل ہیں جب وہ آمال میں شامل ہیں تو فروع دین میں چلے گئے فروع دین میں کہنی جئے شریعت میں کہنی جئے فقہ میں کہنی جئے احکام میں کہنی جئے آمال میں کہنی جئے یہ سب تو وہ ہاں پر چلے گئے تو پھر اس کے بعد اخلاقیات کیا چیز ہے دیکھئے برادرانِ عزیز عقائد عقل قبول کرتی ہے عامال کا اظہار آزا و جوارے کے ذریعے سے ہوتا ہے اخلاقیات کا تعلق انسان کے دل اور اس کے نفس کے ساتھ ہے یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی خدمت میں ایک مثال گزارش کروں جس کے ذریعے سے عمل اور اخلاق کا آپس میں تعلق اور رابطہ یہ واضح ہو سکے کہ عمل کیا ہے اور اخلاق کیا ہے ایک صحابہ ہیں انہوں نے مولانا صاحب سے سنا تقریر کے اندر صدقہ دیا کرو صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہے صدقہ دینے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے انہوں نے سنا اور بہا جا کر انہوں نے کسی غریب کو صدقہ دے دیا یہ صدقہ دینا عمل ہے یہ صدقہ دینا عمل ہے مگر ایک دفعہ صدقہ دینے سے یہ صدقہ اس کا اخلاق نہیں بن جائے گا یہ صدقہ دینا اس کا اخلاق نہیں بن جائے گا ابھی تو اس نے مولانا صاحب سے ایک مرتبہ تقریر سنی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت سنا دی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو مولا کا کوئی قول سنا دیا استنزل الرزق بس صدقہ اپنے رزق کو خدا سے نازل کرواؤ صدقے کے ذریعے سے ہے بہت ساتھی چیزیں ہیں معصومین کی طرح سے دعو مرضاكم بس صدقہ اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے تو وہ صاحب جنہوں نے کبھی صدقہ نہیں نکالا تھا بیٹی بیمار ہو گئی صدقہ نکالنا شروع کر دیا کب تک؟ جب تک بیٹی بیمار ہے جیسے ہی صحت مند ہوئی اس کے بعد کون سا صدقہ اور کیسا صدقہ یہ بہت سوں کا مزاج ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کو بھی اسی وقت تک بلانا ہے کہ جب تک لگ رہا ہے کہ ضرورت ہے ورنہ کون خدا اور کیسا خدا یہ وہ شکوا ہے جو خود خدا نے پرانے مجید کے اندر کیا ہے یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں جب سواری پر سوار ہوتے ہیں اگر اس کو براؤڈن کیا جائے دہاب اللہ مخلصین اللہ دین تو پھر ذرا دیکھو کہ خدا کو کیسے فکارتے ہیں پورے کمیٹمنٹ کے ساتھ پوری سنسیریٹی کے ساتھ دعا سفر بھی یاد آ رہی ہے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے بیگم بھی دعائیں کر رہی ہیں ماں بھی دعا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا سفر پر جا رہا ہے خاتون کے رئے ہیں میرا شوہر سفر پر جا رہا ہے جب یہ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں اور جیسے ہی اپنے اسٹیشن پر اترے اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا کا کرنا عمل تھا اخلاق نہیں تھا وہ خدا کو پکارنا عمل تھا اس حد تک وہ قابل تاریخ ہے لیکن بہرحال یہ ابھی تک اس کا اخلاق نہیں بنا آپ نے سنا کہ مرض دور ہوتا ہے صدقے کے ذریعے سے صدقہ دے دیا یہ عمل ہے آپ نے سنا رس نازل ہوتا ہے صدقے کے ذریعے سے ہم نے جا کر صدقہ دے دیا یہ عمل ہے مگر یہ صدقہ دینا عمل کی منزل سے آگے بڑھ کر اخلاق اس وقت بنے گا کہ جب اسے اتنا تقرار کیا جائے کہ یہ نفس کے اندر ملکہ بن کے راسق ہو جائے جس کے بعد انسان نفس میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے وہ اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ موقع دھونڈے کہ کہاں صدقہ دینے کا موقع آتا ہے جیسے ہی موقع نظر آیا اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف کلا گیا جب ایسا کیس ہوگا تو یہ شخص فقط صدقہ دینے والا نہیں بنے گا بلکہ اس کے اندر اخلاقیات کا وہ انوان راسق ہو جائے گا جس کو سخاوت کہتے ہیں صدقہ دینا عمل ہے اس کی اتنی تقرار کی جائے کہ وہ نفس کے اندر ایک ڈسپوزیشن گالا معاملہ ہو جائے کہ جس کے بعد اس کے لیے کسی قسم کی زہمت نہیں ہے وہ تو موقع تلاش کر رہا ہے کہ کب موقع ہے یہ ہے سخاوت ایک دفعہ صدقہ دینے والا وہ سخی نہیں کہلاتا دو مرتبہ صدقہ دینے والا وہ سخی نہیں کہلاتا سخی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر سخاوت راسق ہو جائے پھر وہ موقع ڈھونتا ہے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں دیکھیں باستثناء معصومین ہر ایک کا یہی معاملہ ہے ہر ایک کا یہی معاملہ ہے ہر ایک کو عام طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو براست میں آ جاتی ہیں ماحول کے ذریعے سے انسان اس کو ایکوائر کر لیتا ہے ماں باپ سے کچھ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے اساخضہ سے کچھ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے یہ ویلیوز ڈیولپ کرنا پڑتی ہیں میدان میں ایک مرتبہ آ کر ڈٹ جانا ہے یہ ایک عمل ہے مگر وہ اخلاق کے جسے شجاعت کہتے ہیں یہ ابھی اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوا ایک مرتبہ میدان میں ڈٹ جانا یہ عمل ہے دو مرتبہ میدان میں ڈٹ جانا یہ عمل ہے مگر میدان میں استقامت کا ایسا مظاہرہ کرنا کہ اس کے لیے میدان میں ڈٹنا کسی قسم کی زہمت کا باعث نہ ہو اس کا نفس ہمیشہ آمادہ ہو ایسے شخص کو شجاہ بھی کہیں گے بہادر بھی کہیں گے کررار بھی کہیں گے غیر فررار بھی کہیں گے ایک مرتبہ سچ بولنے والا دو مرتبہ سچ بولنے والا یہ ایک عمل ہے ابھی اسے صادق نہیں گئے گے صادق اس وقت کہا جائے گا جب سچ اس کے نفس کے اندر راسخ ہو چکا ہو جب جھوٹ بولنے میں واقعی اسے زہمت ہو اگر اتفاع سے کبھی بولنا بھی پڑے تو جھوٹ بولنے میں زہمت ہو وہ کہہ میں جھوٹ کیسے بولوں واقعا اگر اس کا دل اندر سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اس کا اخلاق بن چکا ہے ایک وہ شرص ہے کہ جس کے لیے گالی دینا بہت مشکل ہے اور ایک وہ شرص ہے کہ جس کے لیے گالی کو روکنا بہت مشکل ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کا جو اخلاق ہوگا اسی کے مطابق وہ اپنے نفس کے اندر تنگی آسانی محسوس کرے گا اب آپ کو سمجھ میں آیا میرے نوجوان دوستوں کو کہ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایک مرتبہ سچ بلوانے کے لیے آیا ہوں میں ایک مرتبہ میدان میں استقامت دکھانے کے لیے آیا ہوں یا یہ سکھلانے کے لیے آیا ہوں انما بوئستو لِعْتَمْمِمَا مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں آیا اس لیے ہوں کہ عمل کی تمہیں اتنی تقرار کرواؤں کہ وہ عمل تمہارا اخلاق بن جائے ضرور بھیجئے محمد ہو آل محمد اب اسی سے آپ امین کے مطلب کو بھی سمجھ بھیجئے کسی شخص کے پاس آپ نے امانت رکھائی ایک مرتبہ تو اس نے امانت داری کا مظہرہ کیا دوسرے کے ساتھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیڈینٹل جو امین وہ ایک مرتبہ ثابت ہوا وہ اتفاقی طور پر ثابت ہوا ابھی یہ امانت داری اس کا اخلاق نہیں بنا ہے یہ آنسٹی یہ ایمانداری یہ اس کا اخلاق نہیں بنا ہے اس ریلیوں کو اس نے ابھی اپنے نفس کے اندر راسخ نہیں کیا ہے اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم اخلاق کی کس عظمت پر ہوں گے کہ جہاں پر کفار تک انہیں صادق بھی مان رہے تھے امین بھی مان رہے تھے یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے دیکھئے کفار نے یہ امکار نہیں کیا کہ یہ صادق نہیں ہے امین نہیں ہے انہوں نے کہا یہ عظیم نہیں ہے یہ ہے انہوں نے کہا یہ عظیم نہیں ہے اعتراض قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے سورہ مبارک زخرف کے اندر کہ کفار یہ کہتے ہیں اللہ مسید علی نقی اس کو بڑا الیکوینٹلی الیوبریٹ کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ زخرف کے اندر یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کا اعتراض کیا ہے کفار کا کفار مشرقین کا وہ کہتے ہیں لولا نزل حاضر قرآن علا رجل من القریتین عظیم یہ قرآن کا نازل ہونا ٹھیک ہے نازل ہو جاتا مگر یہ کسی عظیم کے اوپر کسی بڑے کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا تو کیا آپ محمد مصطفیٰ کو صادق نہیں مان رہے ہم صادق تو مان رہے ہیں کہ آپ امین نہیں مان رہے کہ ہم امین تو مان رہے ہیں تو پھر کیا پرابلہ میں ان کا صادق ہونا اس کا عظمت سے کیا تعلق ہے امین ہونے کا عظمت سے کیا تعلق ہے روکڑا کتنا ہے ان کے پاس مال کتنا ہے ان کے پاس یہ چودری تو نہیں ہے یہ وڑیرے تو نہیں ہے بارزِ ماذرت یہ جاگردار تو نہیں ہے ایسا تو کوئی معاملہ ان کا ہے نہیں جب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے صادق ہیں امین ہیں عظیم نہیں آپ نے غور کرمایا اب پروردگارِ عالم نے جو جواب دیا ہے اس کے اندر فقط عظمتِ محمد کا اعلان نہیں ہے میارِ عظمت کو بھی سمجھا ہے جب اعتراض یہ کیا گیا کہ لَوْ لَا نُزْزِلَ حَازَ الْقُرْآنَ اللَّا رَجُلِمْ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم کہ یہ قرآن کسی عظیم پر نازل ہونا چاہیے تھا تو خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ عظیم ہی پر تو نازل کیا ہے مگر وہ میارِ عظمت کو کہاں سمجھ رہے ہیں لہٰذا پروردگارِ عالم نے اعلانِ عظمت کے ساتھ میارِ عظمت کو بھی سمجھایا کہ اِنَّكَالَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيم اے حبیب آپ عظیم ہیں مگر اخلاقِ عظیم کی وجہ سے خلقِ عظیم کی وجہ سے آپ کی عظمت ہے اب برادرہ نے عزیز غور فرمائی ہے اب یہ میار جس کو جتنا جلد سمجھ میں آ گیا اتنا ہی جلد اس نے ایمان کا اعلان بھی کر دیا کہ ہاں واقعاً ایسا ہی یہ اب جن کو نہیں بھی سمجھ میں آیا تھا انہوں نے آخر تک پیغمبرِ اکرم کی امانت داری پر شبہ ظاہر نہیں کیا یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیے کہ مکہِ مکرمہ تیرہ سال کی زندگی جو مکی زندگی ہے پیغمبرِ اکرم کی پتھر مار رہے ہیں کودہ پھیک رہے ہیں کانٹے بچھا رہے ہیں اتنا خون بہر آئے کہ آپ نے سنا ہوگا چوتہ خون سے بھر بیا یہ ساری عذیتیں دے رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں امانت رکھوانے کے لیے پیغمبر کے پاس ہی آ رہے ہیں امانت رکھوانے کے لیے محمدِ مصطفیٰ ہی کے پاس آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تم کو رسول نہیں مانتے امین تو مانتے لہذا ہماری امانتیں تمہارے پاس ہی رہیں گی اب آپ غور فرمائیے ہوتا یہ ہے کہ تیرہ برس مکمل ہوتے ہیں پیغمبرِ اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں پیغمبرِ اکرم نے اپنے بستر پر امیر المومنین کو لٹایا اور جو نصیحتیں ہیں جو وسیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں اور وسیحتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اے اہلی ایک کام کرنا کہ ان کفار کی امانتیں انہیں لوٹا کر پھر مدینہ آنا امین مان رہے تھے اس کا مطلب ہی یہ جب امانتیں سفرد کی ہیں اس کا مطلب یہ امین مان رہے تھے قتل کرنے کے لئے امادہ ہے مگر امین مان رہے تھے ظلم کرنے کے لئے امادہ ہے مگر امین مان رہے تھے اور پیغمبرِ اکرم نے اپنی امانت داری کا کہ شبِ حجرت جان خطرے میں ہے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مگر واقعا جو رسولِ خدا کی جان ہے اسی کو اپنے بستر پر لٹا بھی رہے ہیں اور یہ وسیحت بھی کر رہے ہیں کہہ علی یہ امانتیں ان کافروں کی انہیں لوٹا کر پھر مدینہ منورہ آ جانا ہے اب میں آپ کے سامنے واقعا ایک سوال رکھتا ہوں یہ نقطہ واقعا قابل توجہ ہے کہ یہ رسول اتنا امانت دار ہے یہ اتنا امانت دار ہے کہ جب تک کافروں کی امانتیں محفوظ ہاتھ میں منتقل نہ کر دے مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا جو کافروں کی امانتیں محفوظ ہاتھ میں دیئے بغیر مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا وہ خدا کی امانت محفوظ ہاتھ میں دیئے بغیر دنیا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے محفوظ ہاتھ میں دیئے بغیر محفوظ ہاتھ میں دیئے بغیر پیغمبر ایکم نے مکہ نہیں چھوڑا وہ پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے دنیا چھوڑ دے گا اللہ کی امانت کو جب تر محفوظ ہاتھ میں نہ دے وہ اس موقع دنیا نہیں چھوڑ سکتا اور یہی شاید سبب ہے کہ پیغمبر ایکم نے جب اس امیر کا تعریف کروایا ہے جس کے سکر کی امانتیں پی گئیں تو پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا ہے کہ دیکھ لو جیسا میرا ہاتھ ہے جیسے اس کا ہاتھ ہے دروت میں یہ محمد وعالم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ برادرین عزیز جب بھی بارتا ہے ہو گیا ہمارے میں یہ چیز واضل ہو گئے جیسے کہ میں پاربار یہ بتا رشت کرتا ہوں تو میرے مخاطب اصل میں نوجوان دوسر ہیں حضرتان تو حصول سواب کے لیے آپ کو تشکیت آتے ہیں مگر میں نوجوان دوسر پر اچھو تک ہیں کہ یہ تھی کیا تیگریز ہیں ہمارے سال کچھ آقائد کے معاملات ہیں کچھ آمال سے ذریعے چیزیں ہیں کچھ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہیں اور انسان کو ان اعمال کے ذریعے سے اخلاقیات ہی کو اپنے نفس کے اندر راست کرنا ہے ان ملکات کو اپنے وجود کے اندر راست کرنا ہے اور اگر ایسا وہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقصد سے بہت دور ہو جائے گا دیکھیں برادرین عزیز آپ کو اور فرمائیے اس بات کے اوپر ایک منزل کو آتی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے قلب کو اپنے نفس کو اپنے دل کو اتنا صاف کر لیتا ہے جیسے جیسے وہ پاکیزگی کے عمل سے گزرتا ہے تو اس کے بعد پر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر ان کا ان کا اس کے عقل پر نہیں ہوتا اس کے قلب پر ہوتا ہے جو پہلا مدلہ تھا کہ جہاں پر انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ایک حاصل کر رہا ہے میں کہیں مدلہ بارس کر چکا سورہ مبارکہ مبارکہ کے ایک اور آئیت اسی حوالے سے پہلا پچھر تمہیں خود رکھنا ہے فاؤنڈیشن اسٹون تمہیں رکھنا ہے اس لئے کہ پروردگار نے زیرو پر کھڑا نہیں کیا عقل کے ساتھ دھیجا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے لَنَحْدِيَنَّاُمْ تو ہم یقیناً 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 تین تاکیتات پھر ایک مرتبہ ایک کلمے میں استعمال ہو گئی ہیں ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے ہم اسے اپنی راہ کی طرف لے کر آئیں گے ایک بندہ اس دنیا کے اندر ہے وہ کوشش کر رہا ہے خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے تم بے فکر رہو تم نے کوشش کی ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے ہم تمہیں راہ راہ پر لے کر آئیں گے مگر کوشش تو کرو وہ پہلا پتھر تو رکھو اس کے بعد ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے اور پھر تھام کر کیا کریں گے اس راہ راہ پر جب لگا دیں گے اخلاقیات کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا چلا جائے گا تو پھر ایک منزل وہ آئے گی کہ پہلے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا تھا حصول علم کے لیے اب پروردگار عالم کی طرف سے علم کا علقہ اس کے دل پر کیا جائے گا یہ عمومی معاملہ ہے اس کا اس وحی سے کوئی تعلق نہیں جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوتی تھی یہ عمومی معاملہ ہے دیکھئے برادرین عزیز قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد پرمایے سورہ مبارکہ بخرا کی آیت ہے اِتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ تمہیں علم اتا کرے گا تقویٰ کے ساتھ علم کا کیا تعلق ہے تقویٰ کا تعلق تو نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ہے تقویٰ کو سمجھاتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی جبن عبی طالب علیہ السلام میں نحج البلاغہ میں نفس کے حوالے سے گکتگو کی اور جو مثال دی ہے جس کو اسطلاع کے اندر کہا جائے گا تاریخ بالمثال ایک تو منطق کے اندر جن سو فصل لاکر باقاعدہ دیفنیشن دی جائے اور یہ ہوتا ہے مثال کے ذریعے سے کسی چیز کی دیفنیشن کو بیان کرنا مولا نے نائیدر بلاغہ میں تقویٰ کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تقویٰ کیا چیز ہے مولا فرماتے ہیں تقویٰ اس سواری کی طرح سے ہے جس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہو کیا مطلب دیکھیں برادران عزیز آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں تو جب گھوڑے پر آپ بیٹھے ہیں تو گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں دیں گے بابر بادشاہ کے بارے میں بعض دوست یہ بیان کرتے ہیں مجھے نہیں بالوں سچا یا جوٹ کہ بابر بادشاہ بہت اچھا گھوڑا دوڑایا کرتا تھا گھوڑ سواری کا مائک تھا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو ایک مرتبہ کسی درواری نے کہا کہ بادشاہ سلامت کی ہاتھی یہ بھی بہت اچھی سواری ہے اس پر بیٹھ جائے گی تو وہ چھلان لگا کر ہاتھی کے اوپر بیٹھ گئے اور اب اس نے کہا کہ اس کی لگام کا کہتے ہیں بادشاہ اس کی لگام نہیں ہوتی ہے بہت اس کے کان کے نیچے تھوڑا ہاتھ مارے ہیں یہ چلے گا جس طرح سے چھلان مار کے وہ اوپر بیٹھاتا اسی طرح سے نیچے اوپر آیا اس نے کہا بابر مر جائے گا ایسی سواری پر نہیں بیٹھے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہو یہ ہوا کیا اب گھوڑے کی اوپر آپ بیٹھ گئے تو گھوڑے کی لگام تو آپ کے ہاتھ میں گھوڑا سرکش ہے یا کنٹرول میں دو میں سے ایک بات ہے یا گھوڑا سرکش ہے یا کنٹرول میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہے تو تمہاری مرضی مانے گا تم پر اپنی مرضی امپوز نہیں کرے گا تم روکنا چاہو گے روک جائے گا تقوی سمجھا رہے ہیں مولا تم روکنا چاہو گے روک جائے گا تم بھگانا چاہو گے دوڑانا چاہو گے وہ دوڑے گا تم دائیں موڑنا چاہو وہ دائیں مڑ جائے گا تم بائیں موڑنا چاہو وہ بائیں مڑ جائے گا جیسا تم چاہو گے ویسا وہ گھوڑا کرے گا اگر اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ تمہارے کنٹرول میں ہے مولا فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسا ہی ہے اگر تمہارے نفس کے گھوڑے کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے تو وہ تمہاری بات مانے گا تم پر اپنی مرضی کو امپوز نہیں کرے گا اب تم اپنے آپ سے سوال کرو جتنا تمہارا نفس تمہاری بات مانتا ہے اتنا ہی تقویٰ تمہارے اندر موجود ہے کوئی شخص کہہ ہے کہ صاحب فجر کی نماز میں پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر کیا کروں آنکھ نہیں کھلتی اس کا مطلب یہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے ساتھی سی بات یہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے کوئی کہے کہ نہیں میں روزہ تو رکھنا چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں بھوک کتنی لگتی ہے نہیں کنٹرول ہو پاتا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ گھوڑا نفس کا کنٹرول میں نہیں ہے خاتون کہتی ہیں کہ میں سنتی ہوں ہاں ہاں جناب سیدہ تو ہجاب کیا کرتی تھی بے شک کیا کرتی تھی بی بی نے کہا ہے کہ ہجاب کرنا چاہیے قرآن نے کہا ہے مانتی ہوں اس بات کو مگر کیا کروں میرا نفس میرا دل یہ کنٹرول میں نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دل کنٹرول میں نہیں ہے یا آپ کے اندر اتنا تقوی ہی موجود نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ عمل کر سکیں تقوی انسان کے اندر اخلاق کی وہ قوت بھر دیتا ہے کہ جس کے بعد عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ پروردگارِ عالم کیا کہہ رہے ہیں اتق اللہ ویعلمکم اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم اتا کرے گا یہ وہ ابتدائی علم نہیں ہے وہ پہلے کے مراحل تیہ کرنے کے بعد انسان تقوی کو حاصل کر لیتا ہے پھر پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب تم نے جبکہ تقوی کو حاصل کر لیا تو ہم تمہیں مزید دولت علم اتا کریں گے حدیث کو بھی سنیے علم تو ایک نور ہے جیسے اللہ چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے یہ اسی نور کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو تقوی کے حاصل کرنے کے بعد پروردگارِ عالم کی طرف سے ایک اتائے خاص ہے آجا یہ سنیے شیعہ سنی دونوں منابع کے اندر یہ حدیث موجود بھی ہے اور اس پر مفصل بحثے بھی ہیں امام خمین رحمت اللہ علیہ نے بھی چیل حدیث کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے من اخلصا پیغمبر فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو چالیس دن کے لیے اللہ کے لیے خالص کر لیا جس نے اپنے آپ کو چالیس دن کے لیے اللہ کے لیے خالص کر لیا چالیس سال کی بات نہیں ہو رہی ہے چالیس مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے چالیس ہفتوں کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے چالیس دنوں کی بات ہو رہی ہے من اخلصہ جس نے اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ کے لئے اربعین یومن تو کیا ہوگا کجر اللہ ہو اللہ جاری کر دے گا ینابی الحکمہ حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا من قلب ہی علیہ لسانے ہی اس کے دل سے اس کی زبان پر یہ کیا ہے یہاں پر بھی لفظ قلب استعمال ہوا خلوص کا تعلق پر انسان کے قلب کے ساتھ ہے اس کے نفس کے ساتھ ہے اس کی روح کی تحارب کے ساتھ ہے دیکھئے واقعا یہ اتنا آسان ہوتا تو اتنا بڑے انعام کا اعلان نہ ہوتا اسی کے لئے تو انسان تو جہاد اکبر کرنا ہے اسی کے لئے تو ریاضت درکار ہے اسی کے لئے تو محنت اور مشکل درکار ہے تسکیہ اناس اور کس جس کا نام ہے کہ من اخلاصہ اپنا آپ کو خالص تو کرو اللہ کے لئے چالیس دن اگر خالص کر لیا تو جراللہ اللہ جاری کر دے گا یا نابی الحکمہ حکمت کے چشموں کو من قلب ہی الہ لسانے اس کے سینے میں موجود دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا اور یہاں پر بعض علماء نے ایک لطیف نقطے کی طرف بھی متوجہ کیا کہ آپ غور فرمائیے کہ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا حکمت کے چشموں کو پیدا کر دے گا یہاں پر یہ بھی نکار دیا حکمت کے چشموں کو پیدا نہیں کر دے گا حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہ حکمت کا چشمہ وہاں پر موجود ہے خلوص نہ ہونے کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے تم اپنے آپ کو مخلص بناو وہ پردہ ہٹ جائے گا اور جو حکمت کا چشمہ پردہ غیبت میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا جب ایک انسان اپنے آپ کو خالص کر کے غیبت میں پڑے ہوئے حکمت کے چشمے کو ظاہور تک لے آتا ہے تو قوم اگر مخلص ہو جائے تو زمانے کے امام کی غیبت ظاہور میں نہ تبدیل ہو جائے لیکن انسان اپنے آپ کو خالص کرنے کے لئے آمادہ تو ہو اشو سارا یہ یہ برادرانے عزیز کہ انسان اپنے آپ کو کتنا خلوص کی منزل میں لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا نجف کے اندر ایسے واقعات بہت سارے ہیں نجف میں ملتا ہے کہ ایک شخص اس نے شائر تھا اس نے ایک کلام لکھا امیر المومنین کی شاہر میں ایک قصیدہ اور آپ جانتے ہیں کہ شائروں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ اگر لکھا ہے تو کسی کو سنانا تو ہے اچھا وہ ایکسیڈنٹلی اتفاق سے آپ کہیے کہ شائر کوئی ایک کلاس نہیں تھا بی کلاس سی کلاس شائر یعنی عددی اعتبار سے بہت اچھا وہ شاید نہیں تھا ٹوٹے پھوٹے اس نے کچھ اشار لکھ لئے تھے اور آپ کو سنانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ میں نے لکھا ہے اگر سن لو تو کوئی سننے کے لئے تیاری نہیں ہوتا ایک کوئی کوشش کرتا ہے دوسرے کو کوشش کرتا ہے تین سرک کے سامنے کوئی سننے کے لئے تیاری نہیں آخر اس نے سوچا کہ اگر کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اسے کیوں نہ سنایا جائے جس کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے الفاظ ٹھوٹے پھوٹے ہیں مگر خلوص پورا موجود ہیں وہ آیا حرم امیر المومنین میں ذریعے کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا اچھا جب اس نے قصیدہ مکمل کیا ایک کندی گری ٹوٹی بھی نہیں وہ سمجھا کہ یہ میرے مولا نے مجھے انام دیا ہے اٹھا لئے اب جو حرم کے متولی ہیں انہوں نے آکر پکڑ لیا خدام اتدام انہیں کہ سرکار کیاپ پروگرام ہے کہ یہ قندی مجھے میرے مولا نے توفے میں دیئے لہٰذا میں لے کر جا رہا ہوں اتفاق سے گر گئی ہے تم کہہ رہے توفے میں دیئے تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہا ثبوت تو کوئی نہیں کہا نہیں بھائی یہ اتفاق سے گر گئی ہے وہ واپس لگا جائے واپس گر گئی ہے پھر لگا دی پھر گئی جب کئی مرتبہ یہی چیز تقرار ہوئی تو خدام متولی ان سرکتو بھی یقین آ گیا کہ نہیں معاملہ ہے صحیح یہ واقعا مولا نے اسے توفہ دیا ہے اب یہ توفہ لے کر باہر نکلا یہ حرم سے باہر نکلا اور جیسے شعرہ کو پتا چلا سارے کے سارے شاعر ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گیا اور ہر ایک اپنا قصیدہ سنا رہا ہے کوئی ایک قصیدہ سنا رہا ہے کوئی دو قصیدہ سنا رہا ہے کوئی تین قصیدے سنا رہا ہے اشعار ہیں بہترین عربی کے اندر جو اشعار ہو سکتے ہیں ان سب کو وہاں پر سنایا جا رہا ہے مگر کندیل تو بہت دور کی بات ہے کوئی چھوٹا تا بلک بھی نہیں گرتا کچھ بھی نہیں گر جا رہا ہے شہرہ آ رہا ہے توفہ کچھ بھی نہیں مل رہا اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہی شاعروں میں سے امیر المومنین کو دیکھا بارز ماظر یقین جانے میں بہترین خواب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں مگر کچھ موتبر واقعات ایسے مل جاتے ہیں اب یہ بہترین واقعات بھی ایسا پڑھنا ہے مجھے آپ کے سامنے کہ امیر المومنین کو خواب مجھے نے دیکھا تو اس نے ایک شکایت کی اس نے کہا مولا آپ کی سخاوت اپنی جگہ آپ کی شجاعت اپنی جگہ بہترین وغیرہ ساتھ ٹھیک ہے مگر شاعری کا آپ کا ذوق نہیں ہے شاعری کے آپ کو زیادہ سمجھ نہیں ہے اچھا آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ ایک دیوان ہے جو امیر المومنین سے منصوب ہے دیوان امیر المومنین اس کی ایک نسبت ہے نہیں کہا جا سکتا کہ پورے کا پورا دیوان امیر المومنین بھی کا ہے مگر نسبت اس کی امیر المومنین کی طرف ہے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مسئلہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اتنے بہترین اشاعر آپ کی شان میں کہے تو ایک چھوٹا تو کوئی بلک بھی نہیں گرہ اور وہ سی کٹیگری کا شاہ وہ آیا اور اس نے تھرڈ کلاس اشاعر آپ کی شان میں پڑے اور آپ نے پوری کندیل دے دی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مسئلہ صرف ایک ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس نے اشاعر کہے میرے لیے تم نے اشاعر کہے کندیل دے دی فرق بس اتنا ہے یہاں پر صرف یہ تھوڑی دیکھا جا رہا ہے کہ کس نے صحیح وزن کے اندر شیئر کا خلوص کا وزن کتنا تھا اس کو چیک کیا جا رہا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ حکمت کے چشموں کو جاری کرتا ہے اس کے قلب سے اس کی زباہ پر تو یہ وہ پھر عطائے پروردکار ہے اب برابرانے حزیز تھوڑا سور آگے بڑھ جائیے جب عام انسانوں کے اندر یہ معاملہ ہے تو سوچئے کہ معصومین کا کیا معاملہ ہوگا یعنی میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص امیر المومنین کے بارے میں بھی اور حضرت عبالفضل عباس کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے امیر المومنین آپ جانتے ہیں ولادت ہوئی خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ میں جب پیٹا ہو گئے ہیں جناب فاطمہ بنت اصد وہ زیوار شخص بھی اندر تشریف لے گئے ہیں اور اس کے بعد جب پیغمبر حکرم نے دیکھا امیر المومنین کو آنکھیں بند ہیں جناب فاطمہ بنت اصد کو یہی پریشانی ہے کہ آنکھیں بند ہیں اور پیغمبر حکرم نے جب اپنی آگوش میں لیا آنکھیں کھول دی اب جب آنکھیں کھول دی تو پیغمبر حکرم نے کیا ارشاد فرمائے پیغمبر حکرم فرماتا ہے خصستنی بن نظر خصستکا بالعلم اے علی تو نے اپنی پہلی نگاہ کو مجھ سے مخصوص کر دیا میں نے اپنے علم کو تجھ سے مخصوص کر دیا اب آپ غور فرمائیں برادران عزیز ایک تو یہ کہ تُو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی میں نے اپنے علم کو تجھ سے مخصوص کر دیا اب اس کا تعلق خاص عطائے پروردگار سے ہے جو پیغمبر حکرم کے ذریعے سے امیر المومنین کو حاصل ہو رہی ہے اب اس کے بعد یقین جانی ہے کہ حکمت کے چشموں کو اسی شان سے جاری ہونا چاہیے جب پیغمبر حکرم مدینہ العلم ہے تو علی کو باب مدینہ العلم ہونا چاہیے اس لئے کہ پیغمبر اکرم مخصوص کرنا ہے اپنے علم کو امیر المومنین کے ساتھ اس کے بعد ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر ممبر کوفہ بر علی یہ کہیں کہ سلونی قبل انتفقیبونی مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ خدا کی قسم میں زمین کے مقابلے میں آسمان کے راستوں کو زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اگر میرے لئے اتمنان کی مسند بچھا دی جاتی اور میں اس پر بیٹھتا تو میں اہلِ توراق کو یہودیوں کو توریت سے فتوہ دیتا وَاَهْلَ الْقُرْآن بِقُرْآنِهِ وَاَهْلَ الْإِنجِيل بِإِنجِيلِهِ میں عیسائیوں کو انجیل سے فیصلہ کر کے بتاتا اور میں مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کرتا یہاں تک کہ سب بول ہوتے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ غلط نہیں کہا اور پھر اس کے تشریح کرتے وہ فرماتے ہیں یہ جملہ سنیے کہ حَذَا لُعَابُ رَسُولِ اللَّهِ یہ اللہ کے رسول کے لعاب کا اثر ہے یہ رسولِ خدا کے لعاب کا اثر ہے حَذَا مَا زَكَّنِ رَسُولِ اللَّهِ یہ وہ ہے کہ جو لعاب غزہ کے طور پر مجھے دیا گیا پیغمبر اکرم کی طرف سے یہ اس کی تاثیر ہے اب آپ اندازہ کیجئے برادرانے عزیز یہ لعابِ معصوم کی تاثیر کیا ہے پیغمبر اکرم کا لعاب عمیر المومنی کا لعاب امامِ مظلوم کا لعاب جس طرح سے پیغمبر اکرم نے اپنے لعاب کو غزہِ علی قرار دیا اسی طرح سے حسین نے اپنے لعاب کو غزہِ عباس قرار دیا مندلِ مسائل سے کچھ دور ہے مگر آپ غور فرمائیے برادرانے عزیز حضرت عب الفضل عباس ان کی شجاعت زبازت عام ہے سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں مگر حضرت عب الفضل عباس فقی بھی تھے ان کے بارے میں علماء نے تشریح کرتے ہوئے ان باتوں کو معصومین ہی کے ذریعے سے لکھا ہے نافذ البصیرہ پوری بصیرہ کے ساتھ دین کو پورا سمجھتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ ایک رشتہ ہے مولا ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی جگہ پر مگر حضرت عب الفضل عباس پوری طرح سے سمجھ رہے تھے کہ واقعا حسین مزلون کا مشنگ کیا ہے ان کے پاس کیسے علم کم ہو سکتا ہے یہاں پر علامہ عزیشان عدر جہوادی نے جو اپنی کتاب خمر بنی حاشم کے اندر میں نے ارز کیا تھا ایک خواب اور میں آپ کے خبر میں بیان کروں گا کہ علامہ عزیشان عدر جہوادی صاحب نے یہ لکھا کہ کسی بظاہر مدعی علم نے حضرت عب الفضل عباس کے بارے میں اس طرح کے کومنٹس پاس کی اور یہ کہا کہ حضرت عباس کی شجاعت کو اپنی جگہ مسلم ہے مگر حضرت عباس علمی اعتبار سے کوئی مضبوط شخصیت نوزب اللہ منزالک نہیں تھے علامہ عزیشان عدر جہوادی قمر بنی حاشم ان کی کتاب اور بہت اچھی کتاب ہے یعنی اگر جوان حضرت عب الفضل عباس کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ان کی بڑی مدد کر سکتی ہے انہوں نے لکھا کہ وہی شخص وہ جو مدعی علم تھا اس نے خواب میں حضرت عب الفضل عباس کو دیکھا اب حضرت عباس نے کیا کہا وہ میں آپ کی خدمت بارس کرتا ہوں لعابِ معصول کا اثر کیا ہوتا ہے لعابِ معصول کا اثر کیا ہوتا ہے پہ پیغمبر اکرم کے جو کیس ہے امیر المومنین تو بہرحال دونوں معصول ہیں نہیں ہے یہ غیر معصول کیا ہم بات کریں ایک عام انسان کی بات کریں یہ ہمارے دسوے امام امامِ علی النقی علیہ السلام کا بسکر راوی کا نام ہے ابو حاشن جعفری بہت سے روایات ابو حاشن جعفری کے ذریعے سے ہمارے دسوے امام کی ہم تک پہنچی ہیں ابو حاشن جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور مثلا ہندی زبان میں امام سے گفتگو کرنے لگا کوئی دوسرا آیا کوئی اور زبان کی اس میں امام سے گفتگو کرنے لگا اور امام اس کو جواب دیتے رہے تو اسے بڑی حیرت ہوئی اچھے یاد رکھیں گا کہ حجت خدا کے لیے زبان کبھی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی جب وہ حجت خدا ہے اور تمام انسانوں کے اوپر حجت ہے تو انسان جو جو زبان بولتے ہیں وہ تمام زبانیں اس کے لیے سمجھنا اور اس میں گفتگو کرنا اس کی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا اس نے کہا کہ مولا یہ شخص آیا وہ اپنی زبان میں بات کر رہا تھا اور آپ نے اسی کی زبان میں اس کو جواب دیا اب امام کیا کری امام نے کہا اے ابو حاشم جعفری ذرا یہ کنکر تو اٹھا نا اس نے کنکر اٹھایا امام نے اس کنکر کو اپنے موں میں رکھا اس کنکر سے لوعاب مخلوط ہوا اور اس کے بعد امام نے کہا اے ابو حاشم جعفری ذرا اب یہ کنکر اپنی زبان پر تو رکھنا جیسے ابو حاشم جعفری نے اپنی زبان پر وہ کنکر رکھا وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں ستر زبانوں کا ماہر ہو گیا احجاز ہے کرامت ہے کہ میں ستر زبانوں کا ماہر ہو گیا یعنی دسوے امام کا لعاب کنکر سے مخلود ہو کر اگر ابو حاشم کے دہن تک پہنچے تو اس کی یہ تاثر ہوتی ہے اس کی علم کی کیا بات ہوگی کہ جس کے دہن میں حسین کا لعاب کنکر کے ذریعے نہیں بڑا ہے راست پہنچا ہے جسے گویا امام نے اپنا علم جسا دیا ہے اس لعاب کے ذریعے سے اور اب آپ بہر برمائیے کہ وہ مدعی علم جس کے خواب میں حضرت اپاس آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ اس مسئلے کا جواب تو تو اس نے کہا ہی تو بہت مشکل مسئلہ کہا نہیں تمہیں تو علم کا بڑا دعویٰ ہے کہا نہیں مولا یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا کہا کہ سوچو کہ کئی واسطوں سے ہو کر جو علم تم تک پہنچا تو تم تو صاحب علم بن گئے اور میرے بابا کا علم براہ راس مجھ تک پہنچا اور میرے علم کے بارے میں شک کرتے وہ درود بیجے گا محمد و آل محمد اب برادرانِ عزیز ذرا آئیے اس خطبے کی طرح جو حضرت عبد الفضل عباس نے ارشاد فرمایا اور کب ارشاد فرمایا جب امامِ مظلوم اپنے پافلے کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تربیہ کا دن آنٹ زلحجہ کا دن یہ ایک صفحہ کا خطبہ ہے جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ علامہ طالب جہری صاحب کی حدیثِ کربلا اور اس کتاب کے اندر عنوان ہے خطیبِ مکہ اور اس کے ذیل میں حضرت علامہ نے کوٹ کیا ہے کسی اور کتاب سے جو کن سے ایران سے شائع ہوئی ہے حضرت عبد الفضل عباس کا یہ خطبہ پھر یاد رکھئے گا آنٹ زلحجہ کا دن ہے جس کو تربیہ کا دن کہتے ہیں مکہِ معظمہ ہیں اور مکہِ معظمہ میں خانہِ کعبہ کی چھت ہے جس پر بلند ہوکر حضرت عباس یہ مختصر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ حضرت عبد الفضل عباس کا خطبہ جیسا کہ میں نے ارز کیا بہت قولانی خطبہ نہیں مختصر خطبہ ہے مگر میں آپ کی توجہات چاہتا ہوں ذرا دیکھئے کہ اس موقع پر حضرت عبد الفضل عباس امامِ حسین کا تعریف کس طرح سے کرواتے ہیں قابل کے ساتھ ان کے تعلق کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں امیر المومنین کے فضائل کے کن رخ کون سا رخ ہے کہ جس کو اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ درود بیجے گا محمد و عالم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے الحمد للہ الہزیر تمام ہم تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے گا فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے بے شرف حازہ بے قدوم ابی ہے جس نے اس خانہ کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے عظمت عطا کی شرف حازہ اس کے شرف میں اضافہ کیا بے قدوم ابی ہے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا خانہ کعبہ کی فضیلت ہے فرماتے ہیں شرف حازہ بے قدوم ابی ہے من کانا بالام سے بیتن جو کل تک فقط گھر تھا اس بحق قبلتن وہ اس کے بعد قبلہ قرار پایا ایوہا الکفرت الفجرہ اے انکار کرنے والوں اے فاجروں اتا ست ست دھونا طریق البیت الامام البررہ تم نیکی کے امام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہو کہ وہ اس عبادت حج کو انجام نہ دے سکے تم اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو من ہوا احق بہی من سائر البریہ ومن ہوا ادنہ بہی ساری دنیا میں کون ہیں جو ان سے زیادہ قابع کا مستحق اور ان سے زیادہ اس سے قریب ہو اگر اللہ کی واضح حکمتیں بلند اثرات اور اندہان خلق درمیان میں نہ ہوتے تو حسین کے قریب جانے سے پہلے قابع ان کے پاس اڑ کے آ جاتا ہے لوگ حجرِ اسود کو چونتے ہیں اور حجرِ اسود ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے اگر میرے آقا کے ارادے اللہ کی مشیط کے پابند نہ ہوتے تو میں تم پر اس طرح سے جھپٹ پڑتا جیسے غزبناک باز اڑتی ہوئی چڑیوں پر جھپٹتا ہے تم کن کو ڈرانا چاہتے ہو کیا تم ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے ہیں بہے ہو کر وہ کیسے ہوں گے اس کا اندازہ خود کر لو دوسروں کے ساتھ خود میں اپنے آپ کو اپنے عزیز ترین رفقہ کے ساتھ مخلوقات کے اس سید و سردار پر فدا کرنے کا تحیہ کر چکا ہوں پھر فرماتے ہیں ہائی ہاتھ افسوس دیکھو اور پھر دیکھو شراب خور کون ہے اور حوضر فوسر کا مالک کون ہے ایک طرف یزیر ہے جو شرابی ہے فاسق ہے فاجر ہے اور ایک طرف حسین ہے جو ساکیہ فوسر کے وارث ہیں وہ کون ہے جس کے گھر میں بدمس مغنی ہیں اور وہ کون ہے جن کے گھر میں وحی قرآن کا بصیرہ ہے وہ کون ہے جس کے گھر میں لہو نجاست کا پڑاؤ ہے اور وہ کون ہے جس کے گھر میں تدھیر اور آیت کا قیام ہے تم اسی دھوکے میں مقتلہ ہو جس میں قریش مقتلہ تھے یعنی یہ جس دھوکے میں تم مقتلہ ہو اسی دھوکے میں قریش بھی مقتلہ تھے وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے اور تم رسول اللہ کے وارث حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو یاد رکھو جب تک علی زندہ رہے کوئی رسول کو قتل نہ کر سکا جب تک میں زندہ ہوں کوئی حسین کو قتل نہیں کر سکتا کس کی مجال ہے کہ حسین کو نقصان پہنچا سکی اور اگر تم حسین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں آو اور آگے بڑھ کر پہلے میری گردن پر وار کرو جب تک میں زندہ ہوں تمہارے لئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہارے مقصود تک نہ پہنچائے تمہیں اور تمہاری اولاد کو پراغندہ اور منتشر کر دے اور تمہیں اور تمہارے اجداد کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے یہ حضرت اب الفضل عباس کا وہ خطبہ ہے یہ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اب برادہ نے اسیس اسی کے ذریعے میں انسان اپنا جائزہ خطبی لے سکتا ہے کہ اگر وہ حسینی بننا چاہتا ہے تو اس کے گھر کو کیسا ہونا چاہتا ہے یزید کے گھر میں لعو اللہ پر ڈیرہ ہے یزید کے گھر میں گانے بجانے کی آواز آتی ہے حسین کے گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے تو حسینیوں کے گھر میں بھی قرآن ہی کی آواز آنی چاہتی ہے حسینیوں کے گھر میں بھی وہی بلند کردار ہونا چاہیے جو حسین کے گھر کے اندر ہوا کرتا تھا جب ہم اس تحزیب کے آمانت دارے ہیں اور اس تحزیب کے وارث ہونے کی دعویدار ہیں تو اس تحزیب کے اثرات بھی ہمارے گھروں کے اندر نظر آنے چاہیے یہ حضرت اب الفضل عباس کا پیغام سمجھ کر اسے آپ فضول کر لیجئے برادران عزیز اب آئیے زیادہ دیکھیں کہ حضرت ابباس کا جناب سیدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے تاکہ مسائد کے جملے بیان کرنا میرے لئے آسان ہو جائیں اگر براہ بظاہر انسان دیکھے کہ کیا تعلق ہو سکتا ہے فاطمہ زہرہ ہوئے ہیں جن کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی ہے ابباس علمدار کے ولادت یہ 26 ہجری میں تو کتنا فاصلہ ہے مگر جناب سیدہ کا اگر کوئی تعلق نہ ہوتا تو جناب زیند کی کیوں کہتی دیکھیں جب حضرت اببالفضل عباس کی ولادت ہوئی ہے اور جناب اببالفضل عباس بھی بالکل کسی طریقے سے ام البلین پریشان ہے کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا امیر المومنین قریب آئے اور کہا کہ اے ام البلین کیوں پریشان ہے کہ یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا کہ لاؤ مجھے معلوم ہے کہ یہ آنکھیں کب کھولے گا حسین کو بلاؤ حسین قریب آئے کہا ہے بیٹا حسین یہ توفہ میری طرف سے تمہارے لیے ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں اس موقع پر کہ حضرت اببالفضل عباس ابھی آگوش میں نہیں آئے تھے اپنے ہاتھوں کو پہلے بڑھا گیا گویا یہ کہہ رہے تھے کہ مولا ان ہاتھوں کا توفہ تو ابھی سے خبول کر رہی ہے اس کے بعد جب آگوش حسین میں آئے اور بے اختیار آنکھیں کھول گئی پہلی نظر عباس نے حسین مظلوم کے چہرے پڑھا دی یہ پہلی زیارت ہے عباس علمدار کی اب جناب زینب سن رہی ہیں حضرت عمر المومنین کہتے ہیں مولا یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں جناب زینب نے سنا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے پوچھتی ہیں بابا اس بھائی کا نام عباس ہے کہا کہاں بیٹا اس کے نام عباس ہے کہاں کچھ دیر کے لیے ذرا میری آگوش میں تو دیتی ہے حضرت عبالفضل عباس جناب زینب کی آگوش میں آتی ہے جناب زینب عباس کے کان پر مو رکھ کر کچھ کہنے لگے مولا سوال کرتے ہیں بیٹی ابھی سے بھائی سے باتیں شروع کر دی کہا نہیں بابا باتیں تو بار میں بہت ہوں گی ابھی تو ایک امانت تھی اس امانت کو میں نے عباس کے سپورٹ کیا کہا کونسی امانت کہا میری ماں فاطمہ زہرہ کی وسیعت تھی کہا بیٹی زینب جب تیرا وہ بھائی پیدا ہو جس کا نام عباس ہوگا تو اسے میرا سلام پہنچا ہے بابا بھی تو میں نے فقط ماں نے جو امانت دی تھی اس امانت کو پہنچا ہے جناب سیدہ کا اگر تعلق نہ ہوتا تو جناب سیدہ اپنی وسیعتوں میں عباس علمدار کو اس طرح سے کیوں یاد کرتی جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں کہا میرے دو بیٹے حسن اور حسین میرا تیسرا بیٹا وہ عباس جو بعد میں پیدا ہوگا اور اس بات کا جناب مل بنین کو بھی احساس تھا اور پورا پورا احساس تھا دیکھئے برادرانے عزیز مروان دشمن اہل بیت ہے نہ مدینی کا رہنے والا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا میں مدینہ منورہ آیا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ محلے بنی حاشن ایک دروازہ کھلتا ہے ایک زعیوہ باہر آتی ہیں ہاتھ میں اسا ہے وہ جنت البقی میں تشریف لاتی ہیں اور جنت البقی میں وہ قبر جو جنادہ سیدہ سے منصوب ہے وہاں پر اپنے آپ کو گراتی ہیں اور کہتی ہیں اے شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہیں مدینہ کا ایک شخص وہیں سے گزر رہا تھا مروان کہتا ہے اس شخص کو مخاطب کر کے نہ میں مدینہ کا ہوں نہ میرا بنی حاشن سے کوئی تعلق ہے میں غیر ہوں مگر میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ عباس فاطمہ زہرہ کے بیٹے تو نہیں ہیں زہرہ کے بیٹے تو نہیں ہیں تو یہ خاتون جو بنی حاشن کے محلے سے آ رہی ہیں کیا ان کو نہیں بتا کہ یہ فاطمہ زہرہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عمل بنین کے بیٹے ہیں وہ مدینہ کے رہنے والا آنسو پر قابولہ رکھ پا ہے اس نے کہا مروان تو نہیں جانتا کہ یہ خاتون جو یہ بات کہہ رہی ہیں یہی عمل بنین ہیں یہی یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہہ شہزادی میں آپ کو آپ کے بیٹے فاطمہ زہرہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں اس کے کے سیدہ نے عباس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے اور اس کے بعد جناب عمل بنین کے وہ بہن ہیں کہ وہاں پر وہ اپنے بیٹے عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بیٹا عباس یہ لوگ مجھے پرسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو مارا گیا تیری ماں کو یقین نہیں آتا میں نے تجھے پالا ہے میں جانتی ہوں کہ تُو کیا کون تجھے ختل کر سکتا ہے کس کی یہ مجال ہے کہ تجھے ختل کرتے ہیں ہاں تیری ماں کو اس وقت یقین آتا ہے کہ تُو مارا گیا جب وہ یہ سنتی ہے کہ سکینہ کو تماشے لگے پھر مجھے یقین آجاتا ہے کہ ہاں واقعا اگر تُو ہوتا تو کس کی مجالتی ہے کہ سکینہ کو تماشے مارے اور مجھے اور زیادہ یقین آجاتا ہے جب میں سنتیوں کے زینب کی چادر چھنی گئے اگر تُو موجود ہوتا تو کس کی یہ مجالتی ہے اور اے بیٹا مجھے اور یقین آجاتا ہے جب میں سنتیوں کہ میرے بیمار امام عابد بیمار کو کوڑے مارے کہ اگر تُو زنبہ ہوتا تو کس کی یہ مجالتی ہے کہ عابد بیمار کو وہ کوڑے مار سکیں عزیزوں چھٹے امام کی ایک عجیب روایت ہے پیت الاحزان کے اندر جس میں امام نے اس حضیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ سننے کے بعد اگر کوئی گریہ نہ کرے تو اس کی آنکھیں کبھی تھنٹی نہ ہو خود اس روایت کو بیان کرتے ہوئے چھٹے امام اتنا روئے کہ ان کی ڈاڑی بھید ریش ممارک کا روئے گئے جا کے رکھیں بیت الاحلان میں شیخ ببا سے کنمی نے اس روایت کو ناکر کیا شیخ ببا سے کنمی کہتے ہیں کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ قیاموں کے میدان میں جو پہلا مقدمہ پیش ہوگا وہ زہرہ کے کس میٹے کا پیدا ہوگا پیش ہوگا کہ کس کا نام کا محسن ہے محسن شہید کا مقدمہ پیش کیا ہے اور لاشد محسن کو کون لے کر آئے گا جناب خطیجہ اور جناب فاطمہ بندی آسد جناب خطیجہ کے ہاتھ میں جناب فاطمہ بندی آسد کے ہاتھ میں محسن کا لاشد ہوگا اور یہ پہلا مقدمہ ہوگا جو خدا کی عدالت پیش کیا جائے گا جناب خطیجہ کا سوال کریں گے اے پرورتگار کونسا جروع تھا جس کی وجہ سے محسن کو شہید کر دی رکھا جناب فاطمہ بندی آسد کہیں گی اے پرورتگار مجھے انصاف چاہیے مجھے اس بچے کے حوالے سے انصاف چاہیے یہ پہلا مقدمہ ہوگا جو خدا کے باردہ میں بھیج کیا جائے گا آپ کے ذہن یہ سوال آنا چاہیے کہ محسن کا لاشد جناب خطیجہ کے ہاتھ میں کیوں ہوگا محسن کا لاشد جناب فاطمہ بندی آسد کے ہاتھ میں کیوں ہوگا محسن کا لاشد جناب خطیجہ کے ہاتھ میں کیوں ہوگا اگر ماندے ستین کی وہ روایت نہ ہوگی فاطمہ زہرہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے محسن کا ناشاں بنت عصد کے ہاتھ میں ہے خدیجہ کے ہاتھ میں ہے زہرہ کے ہاتھ میں نہیں ہے کیوں زہرہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے روایت ایک اِذَا تَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَإِسْتَتَ الْعَمْرُ عَلَى النَّاسِ کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور لوگوں پر بڑا سخت وقت ہوگا باغا سر رسول اللہ امیر المومنین بلا فاطمہ اس موقع پر اللہ کے رسول زہرہ کے پاس امیر المومنین کو بھیجیں گے لیتا حضورہ مقام شفاقہ تاکہ زہرہ مقام شفاقہ پر تشریف نہ آئیں فَيَقُنُوا امیر المومنین اس موقع پر انہی یہ کہیں گے یا فاطمہ مَا اِن ڈَقْ مِنْ اَسْفَابِ شفاقہ اے زہرہ یہ بتائیے آج کے دن سامان شفاق کیا ہے مَتْ تَفَرْقِئے آج کے دن کیلئے کیا زخیرہ آپ نے کیا ہے اس موقع پر فاطمہ زہرہ ہاتھوں پر عباس کے دونوں کٹے وے بازو لے کر یہ بریات کریں گے قَفَانَا لِعَجْلِ حَادَ الْمَقَامِ الْيَدَانِ الْمَكْتُوْعَتَانِ مِنْ اِبْنِ عباسِ اے امیر المومنین آج کے دن مقام شفاقہ میں پیش کرنے کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ تو کٹے وے بازو بہت کافی ہے جناب سیدہ کہتی ہے میرا بیٹا عباس میرا بیٹا عباس اور اب برادرہ نے عزیز رہا غور فرمائیے کہ جب جناب سیدہ کے ساتھ یہ تعلق ہے تو جناب سکینہ کے ساتھ کیا تعلق ہے سکینہ کے دل کی ڈھارس عباس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ حضرت عب الفضل عباس کو کہتی ہے کہ اے چچا جان آپ جانتے ہیں کہ صبح سے حضرت عباس نے کئی مرتبہ کوچش کی آشور کے دن کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جا کر اپنے خربانی پیش کروں اور ہمیشہ امام مزلون نے یہی کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تو میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں اور عباس خاموش ہو جاتے ہیں عباس پھر اسرار نہیں کرتے پھر تھوڑے وقت گزرتا ہے اور حضرت عباس آ کر کہتے ہیں مولا اب مجھے اجازت دیجئے اور امام یہی کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو میں تمہیں کیسے اجازت دوں یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ عباس علمدار یہ کہتے ہیں کہ مولا اب میرے وہ سپاہی کہاں رہے وہ میرا لشکر کہاں رہا کہ میں جس کا علمدار تھا میرے سپاہی حاضر کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں اور امام مظلوم پھر بھی اجازت نہیں دیتے یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب سکینہ کی فریاد عباس کے کاموں تک پہنچتی ہے عباس دیکھ رہے ہیں کہ جناب سکینہ بچوں کے ساتھ اپنی پیاس کا اس طرح سے اظہار کرتی ہو کہتی ہیں اے چچا عباس اب تین سال کی بچی اپنی معصومیت میں جو کچھ کہے وہ کم ہے کہتی ہیں کہ اے چچا عباس کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میرے مونٹ کتنے سوکھے ہو گئے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ میں کتنی پیاسی ہوں اس موقع پر عباس کہتے ہیں کہ اے بیٹی سکینہ بس مجھے میرے آقا سے اجازت دلا دیں آقا مجھے اجازت نہیں دے رہے پھر میں تیرے لئے پانی کا انتظام کروں گا سکینہ کہتی ہے بس چچا جانے اتنی زیبار میرے بابا نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹا لی میں ابھی آپ کی سفارش کرتی ہوں اور اب عباس گود میں سکینہ کو اٹھا کر حسین کے قریب آتے ہیں حسین دور سے دیکھتے ہیں ایک جملہ عباس سے کہتے ہیں اور ایک جملہ سکینہ سے کہتے ہیں عباس سے کہتے ہیں جاؤ عباس اب میں نہیں روکتا جاؤ پانی کا انتظام کرو اور جو جملہ سکینہ سے کہا وہ کیا ہے اے سکینہ ابھی اپنے چچا کے سفارش کر رہی ہے کچھ دیر کے بعد تجھے پیرا چچا بہت یاد آئے گا جب کماچے لگیں گے چچا عباس یاد آئے گا جب تازی آنے لگیں گے چچا عباس یاد آئے گا اے سکینہ کچھ دیر کے بعد تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی سکینہ ابھی بھی اپنی معصومیت میں کچھ سمجھ نہ پائی کہ میرے بابا کیا کہہ رہے ہیں مگر اب عباس میدان میں جاتے ہیں اب جیسے ہی میدان میں جانے لگے حسین کہتے ہیں اے عباس تم نے زینب سے اجازت لی جاؤ اور جا کر زینب سے اجازت دو حضرت اب الفضل عباس آئے جناب زینب کے خیمے میں اور آ کر اجازت لینا چاہتے ہیں جناب زینب کہتے ہیں اب باس ایک حدیث تو سنتے جاؤ میرے بابا میں مجھ سے ایک بات کہی تھی حضرت اب الفضل عباس خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں جی شہزادی فرمائیے کہا میرے بابا نے کہا تھا اے زینب اس کوفے میں کے جہاں بڑے آرام سے رہ رہی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اسی کوفے کے اندر اس طرح سے لائے جائے گا کہ تیرے بازووں میں رسی بندی ہوئی ہوگی اے اب باس میرے بابا نے جب کہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ ایسا ہونا تو ہے مگر جب میرے بھائیوں کی تعداد بڑھتی چلے گئی اور جب تجھ جیسا بھائی پیدا ہوا تو میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی کا کوئی ایک بھائی بھی ہو تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا میرا تجھ جیسا بھائی موجود ہے تو کس کی مجال ہے جب زینب کے بازووں میں رسی باندھی جائے گی مگر جاؤ اسلام پر تمہیں قربان کرتی ہوں اب باس چلے میدان میں اور اب بچوں کا کیا علم ہے سکینہ تمام بچوں کے ساتھ خیموں سے باہر آ چکی ہے گوزے سمدھالے ہوئے ہیں اور سکینہ یہ کہہ رہی ہے بچوں پریشان مت ہو میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے کچھ دیر میں پانی آنے والا ہے اور جب اب باس گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں کچھ دیر تک سکینہ کو عباس نظر آئے اور کچھ دیر کے بعد عباس تو نظر نہیں آ رہے مگر علم بیرحال نظر آ رہا ہے عباس میدان کربلا میں فراد تک پہنچ جاتے ہیں اور جب پلٹنے لگے تو سکینہ پھر بچوں کو ڈھارس دیتی ہے اے بچوں دیکھا میرے چچا نے پانی بھر لیا ہے اب کچھ دیر کے بعد یہ پانی ہم تک پہنچنے والا ہے اب تمہاری پیاس کچھ دیر کی ہے اس کے بعد تم ست کو پانی ملنے والا ہے مگر عزیزوں دور سے بس اتنا نظر آیا کہ علم ایک نرف جھکا اور پھر سملہ پھر دوجری نرف جھکا اور بھر سملہ اور پھر وہ ہوتا آیا کہ جب علم گرا اور یہاں سکینہ نے کھوزے پھیک کر یہ کہا اے چچا ہم میں پانی نہیں مانوں گی مجھے پانی نہیں چاہیے بس آپ واپس آ جائیے یہ سکینہ کے جملے اور وہ حسین کا جملہ کمر فان کر یہ کہتے ہیں الان ان کا سرازہری اے عباس اب میری کمر شکستہ ہو کر رہ گئی اب کمر ٹوٹ کر رہ گئی عباس کے قریب پہنچے اور حسین عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں عزیزوں آپ نے غور کیا عباس کیا کہہ رہے ہیں حسین کہتے ہیں اے بھائیہ عباس کیا میں کوئی تمہاری وسیعت پر عمل کر سکتا ہوں عباس کہتے ہیں مولا میں نے سنا تھا کہ جب پیدا ہوا پہلی نگاہ آپ کے چہرے پر ڈالی میں اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرنا چاہتا ہوں مگر مولا میں کیا کروں میری ایک آنگ میں تیر پیوست ہے دوسری آنگ میں خون جمع ہوا ہے اے مولا ذرا آگے بڑھ کر اپنی عباس کے دامن سے میری آنگ میں موجود خون کو ساکھ کرتی دیئے اے مولا میں آپ کو اتنی زحمت بھی نہ دیتا مگر میں کیا کروں میرے دولوں بازو قلب ہو چکے ہیں میرے دولوں بازو سلامت رہی ہے حسین نے اب آکے دامن سے عباس کی آنگ کے خون کو ساکھ کیا عباس نے چہرے کی زیارت کی اس دنیا سے رکھ سد ہوئے حسین کا مرسیہ سنیں اور مجلس مکمل حسین کہتے ہیں اے عباس آج تیرے جانے سے دو کام ہوئے ہیں وہ آنکھیں جو کل تک تیرے خوف سے جاگہ کرتی تھی آج کے بعد وہ چہن سے سوئیں گی یہ عمر ساڑ اور اس کے لشکر کے سپاہی وہ سو نہیں سکتے تھے کہ عباس حسین کے پاس موجود ہے مگر اے عباس دوسرا جان یہ ہوا کہ آج تیرے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو چہن سے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں چہن سے سونا نصیب نہ ہوگا اے عباس تیرے وجود کی وجہ سے زینب کو نین آ جاتی تھی امہ کنزون کو نین آ جاتی تھی سکینہ کو نین آ جاتی تھی آج کے بعد نہ زینب کو سکے گی نہ سکینہ امہ کنزون کو نین آ جاتی تھی امہ کنزون کو نین آ جاتی تھی سکینہ